اعوذ اللہ علیہ الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تم ہی غالب آوگے اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو اگر تمہیں اب کوئی زخم لگا ہے تو یاد رکھو ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں اور یہ گردش ایام اس لیے ہے کہ اللہ اہل ایمان کی پہچان کرا دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ عطا کرے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو مزید نکھار دے یعنی پاکو صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو پرکھا ہی نہیں اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو جان چاہے اور تم تو اس کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنہ کیا کرتے تھے سو اب تم نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو رسول ہی ہیں نہ کہ خدا آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر مسائب اور تکلیفیں جھیلتے ہوئے اس دنیا سے گزر چکے ہیں پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پچھلے مذہب کی طرف الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یعنی کیا ان کی وفات یا شہادت کو معاذ اللہ دین اسلام کے حق نہ ہونے پر یا ان کے سچے رسول نہ ہونے پر محمول کرو گے اور جو کوئی اپنے الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا اور اللہ انقریب مسائب پر ثابت قدم رہ کر شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا اس کا وقت لکھا ہوا ہے اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے اس میں سے دے دیتے ہیں اور ہم انقریب شکر گزاروں کو خوب صلح دیں گے اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے جہاد کیا ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے اولیاء بھی شریک ہوئے تو نہ انہوں نے ان مسیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچیں ہمت ہاری اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ جھکے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کا کہنا کچھ نہ تھا سوائے اس التجا کے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہم میں سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما اور ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما پس اللہ نے انہیں دنیا کا بھی انام عطا فرمایا اور آخرت کے بھی امدہ عجر سے نوازا اور اللہ ان نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے جو صرف اسی کو چاہتے ہیں اے ایمان والو اگر تم نے کافروں کا کہا مانا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی جانے پھیر دیں گے پھر تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے ہم منقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا وہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ تم نے بزلی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھکڑنے لگے اور تم نے اس کے بعد ان کی نافرمانی کی جبکہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے تم میں سے کوئی دنیا کا خواہش مند تھا اور تم میں سے کوئی آخرت کا طلبگار تھا پھر اس نے تمہیں ان سے مغلوب کر کے پھیر دیا تا کہ وہ تمہیں آزمائے بعد ازاں اس نے تمہیں ماف کر دیا اور اللہ اہل ایمان پر بڑے فضل والا ہے جب تم افرہ تفریقی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا یہ نصیحت و تربیت تھی تا کہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مسئبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے پھر اس نے غم کے بعد تم پر تسکین کے لیے غنودگی کی صورت میں امان اتاری جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی اور ایک گروہ کو جو منافقوں کا تھا صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی وہ اللہ کے ساتھ ناحق گمان کرتے تھے اور جو محض جاہلیت کے گمان تھے وہ کہتے ہیں کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہے فرما دیں سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے کہتے ہیں اگر اس کام میں کچھ ہمارا اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے فرما دیں اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے اور یہ اس لیے اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے اور جو وسوسے تمہارے دلوں میں ہیں انہیں خوب صاف کر دے اور اللہ سینوں کی بات خوب جانتا ہے بے شک جو لوگ تم میں سے اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے جب دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی تھی تو انہیں محض شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے کسی عمل کے باعث جس کے وہ مرتقب ہوئے بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا یعنی اللہ بہت بخشنے والا بڑے حلم والا ہے اے ایمان والو تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں جو کہیں سفر پر گئے ہوں یا جہاد کر رہے ہوں اور وہاں مر جائیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے تاکہ اللہ اس گمان کو ان کے دلوں میں حسرت بنائے رکھے اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے عمال خوب دیکھ رہا ہے اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس مال و متا سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کرتے رہے ہو اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو تم سب اللہ ہی کے حضور جمع کیے جاؤ گے اے حبیبے والا صفات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے نرم تباہ ہیں اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کی گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لئے بخشش مانگا کریں اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں بے شک اللہ توقل والوں سے محبت کرتا ہے اور اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور کسی نبی کی نسبت یہ گمان ہی ممکن نہیں کہ وہ کچھ چھپائے گا اور جو کوئی کسی کا حق چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے وہ لانا پڑے گا پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غزب کا سزاوار ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے اللہ کے حضور ان کے مختلف درجات ہیں اور اللہ ان کے عامال خوب دیکھتا ہے بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے کیا جب تمہیں ایک مسیبت آ پہنچی حالانکہ تم اس سے دو چند دشمن کو پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ پڑی فرما دیں یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے اور اس دن جو تکلیف تمہیں پہنچی جب دونوں لشکر باہم مقابل ہوئے تھے تو وہ اللہ کے حکم ہی سے تھے اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور ایسے لوگوں کی بھی پہچان کرا دے جو منافق ہیں اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا وضاحتا کہا گیا کہ دشمن کے حملے کا دفاع کرو تو کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ واقعہ تن لڑائی ہوگی یا ہم اسے اللہ کی راہ میں جنگ جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے اس دن وہ ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب تھے وہ اپنے مو سے وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باوجود اس کے کہ خود گھروں میں بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے فرما دیں تم اپنے آپ کو موت سے بچا لینا اگر تم سچے ہو اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے وہ حیات جاویدانی کی ان نعمتوں پر فرہاں واشدان رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تحال ان سے نہیں مل سکے انہیں ایمان اور طاعت کی راہ پر دے کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے وہ اللہ کی تجلیات قرب کی نعمت اور لذات وسال کے فضل سے مسرور رہتے ہیں اور اس پر بھی اللہ ایمان والوں کا عجر اضائع نہیں فرماتا جن لوگوں نے زخم کھا چکنے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبائی کہا ان میں جو صاحبان احسان ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کے لئے بڑا عجر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ مخالف لوگ تمہارے مقابلے کے لئے بڑی کسر سے جمع ہو چکے ہیں سو ان سے ڈرو تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا اچھا کارساز ہے پھر وہ مسلمان اللہ کے انام اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے انہیں کوئی گزند نہ پہنچی اور انہوں نے رضا الہی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے بے شک یہ مخبر شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے پس ان سے مت ڈرا کرو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو اے غم گسار عالم یہ لوگ کفر کی مدد کرنے میں بہت تیزی کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو غم زدہ نہ کریں وہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لئے زبردست عذاب ہے بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور کافر یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ ہم جو انہیں محلت دے رہے ہیں یہ ان کی جانوں کے لئے بہتر ہے ہم تو یہ محلت انہیں صرف اس لئے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لئے بالاخر زلت انگیز عذاب ہے اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے آمت الناس تمہیں غیب پر متلے فرما دے لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب کے علم کے لئے چن لیتا ہے سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقویٰ اختیار کرو تو تمہارے لئے بڑا ثواب ہے اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے ان قریب روز قیامت انہیں گلے میں اس مال کا توق پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے ہیں اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے یعنی جیسے اب مالک ہے ایسے ہی تمہارے سب کے مر جانے کے بعد بھی وہی مالک رہے گا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے آگا ہے بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں اب ہم ان کی ساری باتیں اور ان کا انبیاء کو نہ حق قتل کرنا بھی لکھ رکھیں گے اور روز قیامت فرمائیں گے کہ اب تم جلال ڈالنے والے عذاب کا مزا چکھو یہ ان عمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ خود آگے بھیج چکے ہیں اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے جو لوگ یعنی یہود ہیلا جوئی کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم بھیجا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ اپنی رسالت کے ثبوت میں ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے آپ ان سے فرما دیں بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے اور اس نشانے کے ساتھ بھی آئے جو تم کہہ رہے ہو تو اس کے باوجود تم نے انہیں شہید کیوں کیا اگر تم اتنے ہی سچے ہو پھر بھی اگر آپ کو جھٹلائیں تو محبوب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا جو واضح نشانیاں یعنی موجزات اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے ہر جان موت کا مزا چکھنے والی ہے اور تمہارے عجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں اے مسلمانوں تمہیں ضرور بزرور تمہارے اموال اور تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا اور تمہیں بہر صورت ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دے گئی تھی ان لوگوں سے جو مشرق ہیں بہت سے عذیتناک تانے سننے ہوں گے اور اگر تم صبر کرتے ہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں سے ہے اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ وعدہ لیا جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے صاف صاف بیان کرو گے اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اسے نہیں چھپاؤ گے تو انہوں نے اس اہد کو پسے پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لی سو یہ ان کی بہت ہی بری خریداری تھی آپ ایسے لوگوں کو ہر جز نجات پانے والا خیال نہ کریں جو اپنی کارستانیوں پر ہش ہو رہے ہیں اور ناکردہ آمال پر بھی اپنی تعریف کے خواہش مند ہیں دوبارہ تعقید کے لیے فرمایا پس آپ انہیں ہر جز عذاب سے نجات پانے والا نہ سمجھیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور سب آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شبہ روز کی گردش میں اکل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سراپہ نیاز بن کر کھڑے اور سراپہ عدب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں پھر اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا تو سب کو تاہیوں اور مجبوریوں سے پاک ہے پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب بے شک تجی سے دوزخ میں ڈال دے تو تو نے اسے واقعتاً رسوا کر دیا اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے اے ہمارے رب ہم تجھے بھولے ہوئے تھے سو ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری خطاؤں کو ہمارے نوشتہ اعمال سے محب فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت دے اے ہمارے رب اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا یقیناً میں تم میں سے کسی محنت والے کی مزدوری ضائع نہیں کرتا خواہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے میں سے ہو بس جن لوگوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دئیے اور اسی کے باعث اپنے گھروں سے نکال دئیے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور میری خاطر لڑے اور مارے گئے تو میں ضرور ان کے گناہ ان کے نام اعمال سے مٹا دوں گا اور انہیں یقیناً جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی یہ اللہ کے حضور سے عجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اس سے بھی بہتر عجر ہے اے اللہ کے بندے کافروں کا شہروں میں عیش و عشرت کے ساتھ گھومنا پھرنا تجھے کسی دھوکہ میں نہ ڈال دے یہ تھوڑی سی چند دنوں کی مطا ہے پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت برا ہی ٹھکانہ ہے لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بہشتے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے اور پھر اس کا حریمِ قلب جلوہِ حسن اور نعمتِ ویسال الغرض جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور بے شک کچھ اہلِ کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہارے طرف نازل کی گئی ہے اور جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی اور ان کے دل اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے عوض قلیل دام وصول نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جن کا عجر ان کے رب کے پاس ہے بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدمی میں دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو اور جہاد کے لیے خوب مستعد رہو اور ہمیشہ اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو بے شک سچ فرمایا اللہ اسمت والے نے